موسیقی یہ ایک بندرہ سال کے بچے کی کہانی ہے جس کا نام تھا دانش اور جو اپنی فیملی کے ساتھ ہنسی خوشی رہتا تھا دانش ایک بہت ہی امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا اس کے ماں باپ نے اسے زندگی کی ہر آسائش دی ہوئی تھی اور وہ اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتا تھا پر ایک ہی رات میں دانش کی زندگی اتنی بدل جائے گی اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا اس رات دانش کے ماں باپ اسے دوست کی برتے پاری سے پک کرنے آ رہے تھے ان کی گاڑی درختوں کے پیچ سنسان راستے سے گزر رہی تھی کہ اچانک ان کی گاڑی کے سامنے ایک پرسرار عورت آ گئی گاڑی اس عورت سے اتنی زور سے ٹکرائی کہ تینوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی دانش یہ خبر سن کے بے حال ہو گیا ماں باپ کی موت کے بعد اب دانش اس دنیا میں بلکل تنہا اور بے آسرہ رہ گیا تھا سوائی اس کے ایک دور کے چچا اور چچی کے اس کا اس دنیا میں اور کوئی نہ تھا اس کے چچا اور چچی بہت نرم دل اور اچھے مزاج کے تھے ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی تو وہ دانش کو اپنا بیٹا بنا کے پالنے کی ذمہ داری لینا چاہتے تھے دانش ان دنوں بہت افسردہ اور شدید گرب سے گزر رہا تھا اس کے پاس ان کے ساتھ جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا اس کے چچا اور چچی غریب تھے اور وہ ایک دور سنسان علاقے میں ایک چھوٹے سے کارٹیج میں رہتے تھے دانش کو وہ علاقہ دیکھ کے کافی گھبراہت سی محسوس ہو رہی تھی کہاں وہ ایک امیر کبیر ماں باپ کا بیٹا اور اب اس کی زندگی نے ایک اور ہی رکھ لی لیا تھا وہ اپنے چچا اور چچی کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اور اکیلا محسوس کر رہا تھا اور اپنے مرے ہوئے ماں باپ کو پل پل یاد کر رہا تھا پر اس کے انکل اور آنٹی نے اپنی بے بنا محبت سے دانش کو زندگی کی طرف لانے کا فیصلہ کر لیا تھا وہ ہر طرح سے اس کا دل بہلانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ وہ اس صدمے سے باہر آ سکے یہ ان کے پیار اور محبت کا اثر ہی تھا کہ دانش زندگی کی طرف واپس آنے لگا وہ پھر سے مسکرانے لگا اور اپنے چچا اور چچی کی شفقت سے معنوس ہو کے ان کے بہت قریب آ گیا پر ظاہر ہے کہ اپنے ماں باپ کو یاد تو وہ ابھی بھی کرتا تھا پھر ایک رات دانش کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا جس نے اس کی روح کو ہلا کے رکھ دیا دانش 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 موسیقی موسیقی اگلے دن اٹھ کے یہ بات اس نے اپنے چچا اور چچی کو بتائی کہ اس نے اس رات اپنے گھڑکی میں کیا دیکھا تھا پر انہوں نے اس کی بات کا یقین ہی نہیں کیا اور اس کو سمجھایا کہ وہ لوگ یہاں پہ ایک عرصہ دراز سے مقیم ہیں اور آج تک ان کے ساتھ کبھی کوئی انہونی نہیں ہوئی یہ ایک بہت ہی سیف علاقہ ہے یہ سب اس کا وہم ہوگا اور کچھ نہیں پر دانش دل ہی دل میں جانتا تھا کہ وہ اس کا وہم نہیں تھا اگلی رات جب دانش اپنے بستر پر لیٹا سونے کی کوشش کر رہا تھا تو رات کی خاموشی میں اس نے اپنے کمرے میں کسی کے چلنے کی آواز سنی وہ گھپ رہا گیا اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ کمرے میں گپ اندھیرا تھا چچی آپ ہیں دانش دانش اٹھو بیٹا اگلی صبح دانش نے ساری بات اپنے چچا اور چچی کو بتائی وہ خوف میں مبتلا تھا اور اس کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی اس کے چچا اور چچی اس کی یہ حالت دیکھ کے بہت پریشان ہوئے وہ تو پچھلے دنوں اتنا خوش تھے کہ دانش زندگی کی طرف واپس آ رہا ہے مگر اب تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئی ہے اگلے کچھ راتیں دانش ٹھیک سے سو بھی نہیں پایا وہ اپنی آنکھیں بند کرنے سے ڈھڑنے لگا کہ کہیں وہ عورت دوبارہ اس کے سامنے نہ آ جائے اس کی صحت دن بعد دن بگڑتی جا رہی تھی اس نے پہلے کی طرح ہسنا اور بات کرنا بلکل چھوڑ دیا تھا اس نے اپنے چچا اور چچی کو بتایا کہ جیسے ہی اس کی آنکھ لگتی ہے اس عورت کی بھیانک آواز اسے نین سے بیدار کر دیتی ہے اور جب وہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو اس کا خوفناک چہرہ اس کا خون خوشک کر دیتا ہے کہ وہ ایک آواز بھی اپنے موں سے نہیں نکال پاتا اس کے چچا اور چچی دانش کی طبیعت کو مزید بگڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے اسی لیے انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ اسے ایک اچھے سے سائیکائٹرسٹ کے پاس لے کر جائیں گے دانش کا معاینہ کرنے کے بعد سائیکائٹرسٹ نے انہیں بتایا کہ ماں باپ کی اچانک موت کا دانش کے دل اور دماغ پہ بہت ہی گہرا اثر ہوا ہے اتنا کہ وہ ایک ذہنی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے جسے اسکیتزوفرینیا کہتے ہیں ایسی بیماری میں انسان اپنے ارد گرد ایسی خوفناک چیزیں دیکھنے لگتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا اس کو باقاعدہ سے اس بیماری کی دوا لینی ہوگی ورنہ دانش کی کنڈیشن مزید بگڑ سکتی ہے اس خبر کے بعد اس کے چچا اور چچی اس کا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگے اس کی چچی وقت پہ اس کو دوا دے رہی تھی پر دانش کی حالت سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی ایک رات اس کے چچا کے طبیت بہت زیادہ خراب ہو گئے کہ اس کی چچی کو انہیں جلدی میں ہاسپٹل لے جانا کیا انہوں نے دانش کو نین سے جگانا ضروری نہیں سمجھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ایک بار وہ اٹھ گیا تو دوبارہ سو نہیں پائے گا تو وہ اسے گھر میں لوگ کر کے جلدی میں گاڑی لے کر ہاسپٹل چلے گئے دانش جو کہ ذرا ذرا سی آواز پہ چونک جاتا تھا گاڑی کے جانے کی آواز سے اٹھ گیا چچی چچا دانش کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ گھر میں بلکل اکیلا ہے اور یہ اس کے کپرات میں شدید اضافہ کرنے کے لیے کافی تھا اس کو یقین تھا کہ کسی بھی لمحے وہ پرسرار عورت اندھیرے میں سے نکل کی آج اس پہ حملہ کر دے گی اور اسے بچانے والا کوئی نہ ہوگا یہ سوچ سوچ کے اس کی انگزائیٹی اروج پہ پہنچ گئی اور وہ پاگلوں کی طرح اپنی دوائیاں ڈھوننے لگا تاکہ اس کی طبیت سنبھل سکے جب اسے اس کی دوائیاں کہیں نہ ملی تو اس نے سوچا کہ شاید اس کی چاچی نے وہ اپنے کمرے میں نہ رکھ دی ہوں وہ حمد کر کے اٹھ کے ان کے کمرے کی طرف لگا اور اپنی دوائیاں ان کے کمرے میں تلاش کرنے لگا کہاں رکھی ہوں گے چاچی نے اپنی دوائی ہاں وہ اس کی چاچی اور چاچا ہی تھے جو اسے پاگلپن کی طرف لے کر جا رہے تھے ہر رات ان دونوں میں سے ایک وہ ماسک پہن کے بچارے دانش کو ڈراتا تھا تاکہ وہ اصل میں بیمار اور پاگل ہو جائے اس کو پاگل خانے بھیج دیا جائے اور اس کے ماں باپ جو جائدات اپنے بیٹے کے لیے چھوڑ کے گئے تھے اس پہ وہ دونوں قبضہ کر لیں اگر اس رات دانش کو کمرے سے وہ ماسک نہ ملتا تو وہ دونوں مکار چچا اور چچی اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو جاتے اس کے بعد دانش نے وہ گھر فوراں چھوڑ دیا پولیس کی مدد حاصل کی اور اس کے مکار چچا اور چچی کو ان کے کیے کی سزا ملے جس کے وہ حق دار تھے ہائی ایوپ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں اور میں آپ کے کومنٹس کا بہت بے چینی سے انتظار کروں گی تینکیو سو مچ فر آل می پیتریانز فر سپورٹنگ می آوٹسید یوٹیو تو میں آپ سے ملتی ہوں ایک اور ہورور سٹوری کے ساتھ انتل دن بای موسیقی موسیقی